ناظرینِ کرام کو شہاندرین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہاں پر ایک بڑے شیطان کو بقادے سے تصویر دکھائیے یہ ہے کہ تم ایک شیطان ہو اور شیطان والا چیرہ اس کا حولیہ شیطان والا بنایا گیا ہے اسے شیطان کی طرح دکھایا گیا ہے وہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا وہ سوال آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد شیطان کے چیرے میں اور اس تصویر میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ایک خموشی ہے ایک خوفناک قسم کی خموشی ہے ایک ساناٹا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سب کے دماغ بند ہو گئے ہیں ایک خوفناک خموشی ہے بلکہ وہ شولے فلم کا ڈائلو گاجہ میں یاد آ رہا تھا کہ جس میں امام صاحب کے بچے کو گبر مار دیتا ہے تو پھر امام صاحب آتے ہیں لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور امام صاحب آ کر پوچھتے ہیں کہ بسنتی یہ اتنا ساناٹا کیوں ہے یہ اتنی خموشی کیوں ہے پھر وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے گبر کے چٹھی آئی ہے اور گبر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یاد رکھیں جو بھی ہمارے خلاف بولے گا یا ہمارے غوالے سے باتشیت کرے گا اس کا حال یہی کر دیں گے وہ اس وعالہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ اتنا ساناٹا کیوں ہے اتنی زیادہ خموشی کیوں ہے احمد نماز سکھیرہ صاحب پاکستان کے ٹاپ کے بیوروکریٹ ان کا صرف یہ ٹویٹ دیکھیں یہ ٹویٹ بہت ساری چیزیں بازے کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جب خموشی انتہا تک پہنچ جائے اور خموشی اتنی خموشی ہو جائے کہ اس خموشی کے اندر بھی ایک شور سنائی دے اس خموشی کے نیچے بھی یعنی اس کے تہہوں کے نیچے ایک شور ہو ایک چیہیں ہو پھر قدرت بھی اپنا انپوٹ ڈالتی ہے اور پھر نظام کو ریسیٹ کرتی ہے اور بیلنس کر دیتی ہے یہ بات زینوں میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک خموشی ہے ایک خوفناک حد تک ایک بیانک قسم کی ایک بیانک قسم کی پاکستان کے اندر خموشی ہے اور یہاں سے اصل میں پولیٹکس یہاں سے اصل میں ایک ٹرانزیشن ہے جو اس معاشرے کے اندر شروع ہونے والی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے یہ ایک برائیم اربانی ایک تصویر دیکھیں یہ تصویر دیکھیں اور یہ برائیم اربانی فل سکرین پر یہ تصویر دکھائیں یہ شرمناخ تصویر ہے یہ شرمناخ تصویر ہے اور یہ کس قدر فراڈیا تصویر ہے یہ ایک سال پہلے کی ہے کہ نوان شریف کو لیف ایکسٹینشن سے چڑھ ہے میاں صاحب کو لیف ایکسٹینشن سے چڑھ ہے اور آج پاکستان کے اندر کوئی ایسا بچا نہیں ہے کوئی بندہ ایسا بچا نہیں ہے جسے ایکسٹینشن نہ دی جائے تمام طرح سرویسیز چی تمام طرح جو خاص طور پر پاکستان کے موجود آرمی چیف صاحب ہیں ان کی جو ایک حد لیمٹ تھی چو سٹھ سال وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں لہذا جب تک آپ چاہیں ایکسٹینشنز لے سکتے ہیں جب تک آپ قائم رہنا چاہیں آپ موجود رہنا چاہیں اب آپ رہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک بڑے انٹرسنگ چیز ایک اور ہوئی ہے رائے مربانی یہ تصویر بھی دکھائیں یہ غریضہ فاروقی صاحبہ پاکستان کی ایوارڈ وینن جنرلز اور دوسری طرف جو مسلمی ایڈ نون کی ہیں ہینا پرویز بات صاحبہ ان دونوں کی یہ تصویر ہے اب یہ دونوں کی تصویر کے اندر ایک نکتہ بھی اوپر نہیں چاہ نہیں ہے ایک کومہ فل سٹاپ بھی آگے پیچھے نہیں ہے محسوس ہوا ہے کہ یہ تصویر کسی نے لکھ کر بھیجی ہے یہ تصویر یہ ٹویٹ کسی نے لکھ کر ایک ایک ورڈ لکھ کر سب کو سینڈ کی ہے اور پھر وہاں سے اٹھا کر انہوں نے لگا دی گئی ہے میں چاروں کے سلمان اکرم راجل صاحب کو اب سنیں کہ سلمان اکرم راجل صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے براہ مربانی یہ سن لیں جو ہمیں کوئی ریلیف دے گا ہمیں انصاف دے گا وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے اب اگر میں اٹھا لیا جاتا ہوں آپ اٹھا لیا جاتی ہیں تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو انتظار پنجھوتا کا ہوا وہی خوفزدہ چہرہ وہی پتھرائی ہوئی آنکھیں وہی سہما ہوا ہوا وجود تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کیسی زندگی گزاریں چونٹیوں کیسی زندگی گزاریں ایک طرف تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب انتظار پنجھوتا بن جائیں گے اور ہمارا حال وہی ہونا ہے لیکن دوسری طرف یہ خبر آ رہی ہے اور یہ خبر کوٹ کی جاری ہے وقا سیمان صاحب ہیں یہ خبر کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اور رحمترین بیان سرویسز چیف کی مدت میں تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے یعنی تمام طرح سرویسز چیف کی یہ سرویسز کا اندرونی معاملہ ہے یعنی یہ سلمان اکرم راجہ کا بیان کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سرویسز کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس طرح کی قانون سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے خیر ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے بڑھیں گے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا بڑا بیان یعنی یہ ابھی تک بارال یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف عمران خان اندر ہے عمران خان کی سٹیپمنٹ نہیں آئی لیکن جو بائی تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ہم یہاں سے آگے بڑھنا چاہیں گے اب اسی کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کا یہ کلپ دیکھیں پاکستانی صافت میں اپنی زندگی بلکل جھونکنے والا یہ جنرلسٹ ہے صافی ہے ان کا یہ کلپ دیکھیں صرف اتنا کہہ دیں گے نا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں تو یہ کہیں گے لو جی لو پاکستان کے ہمسایہ پاکستان کے برادر ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی ساوش ہو گئی یہ محبے وطن نہیں ہے یہ غدار ہے یہ جناب اس طریقے سے تو پاکستان میں سیڈیفیکیٹس بانٹے جاتے ہیں تو جمہوریت کا تو انہا لیلہ و انہا لیلی راجمون ہو چکا ہے پاکستان میں اور اس کے لیے دیکھیں جو سب سے بڑے رسپانسیبل ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الزام دیں گے بھی وہ اس کے بینیفیچری ہیں دنیا کی کسی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا موقع ملے گا تو زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ ایسا ہی گاندھ مانے گی جو پاکستان میں مارا گیا ہے لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو موقع کس نے دیا ہے ہم لوگوں نے دیا نا میں اس کا حصہ رہا ہمیں مانتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ گے بھئی مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کرتی ہے ماشر ترم کی کتابیں بڑھ گیا ہم آئے ہوئے تھے اب جو بات سلمان حکرم براجر صاحب نے کہی تھی وہ اب بھی یہ دیکھ لیں کہ لندن میں قاضی کے حوالے سے پروٹسٹ کرنے والے یعنی جو ڈونٹ سرکار تھی ڈونٹ سرکار کے لیے پروٹسٹ جو ان کے حوالے سے کیا گیا تھا سوال پوچھے گئے تھے یہ نمان اکبال صاحب ہے فرم لندن انہوں نے اپولوجی یعنی معذرت والی ویڈیو جاری کر دیا یہ سن لیں تھوڑی سی برائیمر بانی سن لیں میں نمان اکبال وہاں سے 29 اکبال کو میڈل ٹیمپل ہال کے باہر سے گزر رہا تھا وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی آئی اور وہاں پہ اور بھی لوگ اکٹے تھے اور میں نے وہاں پہ پیس فل پروٹسٹ کیا اور وہاں پہ قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ میں گھر چلا گیا اور وہ واقعے جو پیش آیا میں اس پہ شرمنتا ہوں اور میں مافی چاہتا ہوں اور دوبارہ میں کبھی پی ٹی آئی کے پروٹسٹ میں نہیں چاہوں گا اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ان کے بارے میں عزر ماشوانی صاحب لکھتے ہیں کہ اجناب ان کے تین فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا اٹک سے یعنی انہیں پاکستان میں پروٹسٹ انہوں نے برطانیہ میں کیا قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کے کھڑے ہوئے لیکن ان کے تین فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا ہے ان کی بہن کو اٹھا کر پانچ گھنٹوں کے لیے اپنے پاس رکھا گیا ان کی فیملی کو لگاتار دھمکہ دی جاری تھی جو سارا میر صاحبہ ہیں ان کے بارے میں مجھے خود پتا ہے کہ ان کی ماں دھر بدھر ہوئی پڑی ہیں بیوہ خاتون ان کے گھر کو توڑ دیا گیا ہے ان کے تمام تیر دور دراز کے جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی تھرٹ کیا جا رہے ہیں انہیں بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے لیے بھی حالات کو زمین کو شدید ترین تنگ کیا جا رہا ہے ان کے لیے مشکلات پدا کی جا رہے ہیں اب یہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو پریس سیکٹری ہیں میتھیو ملر میتھیو ملر آخری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور میتھیو ملر کو پاکستانی صاحبی نے چیرہ دکھایا ہے آئینہ دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق کی پاماریاں ہوئی آپ کی بیمانہ خاموشی تھی اس بار میتھیو ملر نے کہا جی مجھے پتا ہی نہیں ہے پھر انزار بنجودہ صاحب کا انہوں نے نام لیا یا کہ جناب اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا نہیں ہے میتھیو ملر نے گھٹیا پن کی انتہا کی کہا مجھے پتا نہیں ہے پھر انہوں نے میتھیو ملر کو ایک تصویر دکھائی ایک تصویر دکھائی ہے شیطان کی تصویر اور اس کے بعد اس شیطان کا چیرہ بھی برائی مربانی دیکھ لیں کہ جہاں پر ان کے ایک مجرمانہ خاموشی انٹرنیشنل اسٹبلیشمنٹ کے نظر آئی ہے یہ برائی مربانی دیکھ لیں آئیسٹرے جباری کی کاس verify جسی دیکھنے مجھے policy آپ کیا پر انطورہ آئیشن اجرد قاش venues جاتیان جو چیو سوگ 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 سنم يوہر مجھے امیتہ بارے توم ہو جلل جلل؟ جلل، امیتہ بارے ایتہ بارے تعلقاہ تو ای مساب طور ڈالل شای کا جنہا مقابق ہے کرنہ موانا ہے من صور پر سورہ کنگرد لو اعتمار بارے تلتے ہیں مولد رہوزتان ملت minutos سوچنے ملت ورڑے تور حوال کسی صورہ ی فیڈا جرنالیس جو اہد بہاید جو اہد بہاید جلیل 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 ماتھیو ملر کو تو خیر کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کے بقول اس نے کو ریپورٹ نہیں پڑی کچھ بھی نہیں پتا لیکن پاکستان میں بھی لوگ ان کو پوش نہیں پتا حران کن طور پر بریشتر گوھر صاحب جلیل 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 آپ کا کام کیا تھا آپ کا کام یہی تھا لیکن گوھر صاحب یہ کہتا ہے جلیل مجھے ان بلز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے میں نے وہ کچھ سمجھ نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ بریشتر گوھر صاحب کو بھی سنگی نہیں دیکھو ہم نے کوئی نہیں سنا تھا کہ بل ہی کونسا پاس ہوا ہے تو اس لیے اس کا مضبط ہے آپ نے اپنے کان بند کرنے تھے اور آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بل رہا ہے یہ تو ساری دنیا کو پتا تھا پہلے سے چرنل پر چل رہا تھا اور پی ٹی آئی کیوں خاموش رہی ہے پی ٹی آئی کیوں خاموش کیوں رہی ہے یہ خبریں جب چل رہی چیز آپ لوگ خاموش کیوں حامد خان صاحب حامد خان صاحب جو کہ پروفیشنل گروپ ظاہر ہے ایک بڑا میسف گروپ ہے انڈیپنڈنٹ گروپ کے مقابلے میں یعنی سپریم کورٹ یا پاکستان بارز کے جو میسف پولیٹکس ہوتی ہے ان میں سب سے تگڑا گروپ ہے انہوں نے ہی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے ایک وقلہ تحریک شروع کرنی ہے اور اس کا جو سلوگن ہوگا نہیں چھڑاں گے نہیں چھڑاں گے لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ انہوں نے دو سال جو سرویسز چیف کو ایکسٹینشن دی ہے اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی ہے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کر بھی یہی خیال کیا گیا تھا کہ ہم نے شاید خود کو ایکسٹینشن دی ہے یہ حامد خان صاحب کو سنگی ہے وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے کیونکہ وہ تو کھڑی اس کے کندے کے اوپر ہے اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے تاکہ ان کے حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے تو ایکچولی چیف آرمی سٹاف کے کہنے پر ان کے حکم کے مطابق چلائی جاری اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے ایک انتہائی دلچسط خبر ہے اور یہ ریزا رابانی صاحبے یہ پہلے ماضی میں ہوتا تھا کہ یہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر لیکچر دیا کرتے تھے آئین اور کانون پڑھایا کرتے تھے اور بڑی اس کے اوپر ادھر ادھر کے باتیں کیا کرتے تھے بارہ لاج انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور خیط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سینٹ شیئرمن سابق سینٹ شیئرمن ریزا رابانی نے گزشتہ راست ہونے والی قانون سازی کو پارلیمانی تاریخ کا سیاترین دن قرار دیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں ساری یہ اصل میں سیاترین دن ہے اور یہ اس لیے سیاترین دن ہے کہ کیونہ یہ پہلے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جانے چاہیئی تھی پھر ڈیبیٹ ہونے چاہیئی تھی لیکن یہ سب چیئریں بلڈوز ہوئی ہیں اب دوسری طرف اب ازادہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کے بوت سائیڈ کے یعنی سینٹرز اور امین ایز ادھر ہی موجود تھے رضا رابانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں آپ لوگوں نے ایک لیٹر لکھر انہوں نے خط لکھر اپنی جان چھوڑائی ہے اور اپنے آپ کو ایک دھاپا ہے اپنا ایک مکھوٹ اپنا ایک غلاف پہنا ہے بلکہ اسی طرح کی ایک بیمان قسم کی سٹیٹمنٹ بلاول بٹو زرداری صاحب کیا یہ وعدے پورے نہیں ہوئے بلاول بٹو حکومت سے ناراض ہو گئے ہیں بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لے لیا حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ اب سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کرے گی یعنی بلاول اچانک سے انقلابی اب یہ سب سے زیادہ اس ملک کے ساتھ کوئی اگر کسی نے دو نمرے کی ہے بلاول صاحب نے کی ہے ایک انتہائی کمپرومائز قسم کی پولیٹکس مریم نواز صاحبہ لکھتی ہیں ناراضگی اصل میں بلاول کا بہانہ ہے اصل میں بلاول اجلاس مواخر کرانا چاہتا ہے ہر ممکن کوشش ہوگی کہ بس اجلاس بے نتیجہ ہو اجلاس کونسا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو پاکستان کا ایک آئین ادارہ ہے جس کے عراقین کی تعداد بارہ کر دی گئی بنیانی طور پر نو سے بڑھا کر تیرہ کر دی گئی لیکن آج بارہ اس کے جو نمائندگان ہیں یہ بیٹھیں گے اس کے اندر زارے چیف جیسٹر بیٹھیں گے تین سینئر ترین ججز وہاں پر بیٹھیں ہوں گے اٹونی جنرل ہوں گے وہاں پر وزیر کانون ہوں گے اور وہاں پر جناب سینٹ اور جناب قومی اسمبلی کے نمائندگان اور پھر ایک سپیشل سیٹ کے اوپر آئی بھی شخصیت بھی وہاں پر موجود ہوں گی سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں اور جناب یہ اجلاس بقیدے سے شروع کر دیا گیا ہے ٹیلی ویشن اسے ریپورٹ کر رہا ہے اور سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں یادہ جو ہی یہاں سے کوئی ہپننگ ہوتی ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آج یہ ایک فیصلہ کون مومنٹ ہے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ججز کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے خیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں